پاکستان کی سیاسی صورتحال اس وقت انتہائی گمبیر بنی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران حان یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ملک میں انتہابات کرائی جائیں تاکہ وہ عوام کے منتحب کردہ حکمران بن سکیں جبکہ دوسری طرف عوام کا جمع گفیر دیکھ کر پیڈیم جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح پہلے عمران حان پر کوئی ایسا وار کریں تاکہ عمران حان سے عوام کی یہ سپورٹ ختم کی جا سکے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چہدری نے ایک اہم بیان دیا ہے سمجھنے کرام واضح رہے کہ مریم نواز نے عمران حان پر توہین مذہب کا الزام لگایا تھا جس کے بعد سوشل میڈیا پر گزشتے چند دنوں تک عمران حان فتنہ ہے یہودی ہے اس طرح کے ٹرینڈز بھی ٹاپ پر چلتے رہے فواد چہدری نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران حان کو توہین مذہب کا الزام لگا کر رستے سے ہٹانے کا پلان تیار کیا گیا ہے اور اس کے پیچھے مریم نواز ہے تفصیلات کا مطابق تحریک انصاف کے رہنما فواد چہدری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکمران اتحاد عمران حان کے حلاف سیاسی ماز پر ناکام ہو گیا اس لیے وہ لوگ اب خوفزدہ ہیں فواد چہدری نے دعویٰ کیا کہ سارے لوگ عمران حان کے قتل پر کام کر رہے ہیں اور توہین مذہب کا الزام لگا کر رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں توہین مذہب اور دشگرد مقدمات سے کچھ نہ بنا تو مذہبی منافرت پھلا کر پلان تیار کیا گیا اس کے پیچھے مریم نواز ہے جو پیسے بھی خرش کر رہی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ کچھ صحافی بھی مریم نواز کا ساتھ دے رہے ہیں ان تمام لوگوں کی باری بھی آئے گی یہ جو بھی کر لیں اس کا انہیں جواب ملے گا سلاح متاثرین کے حوالے سے کہا گیا کہ ٹیلی تھون کا میڈیا پر شٹ ڈاؤن کیا گیا جس کی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں پاکستان میں بڑی تعداد میں لوگ سلاح سے متاثرہ ہیں سلاح متاثرین کی امداد کے لیے حکومت کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا